موسیقی السلام علیکم ناظرین کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں نے سوچا جب سے ہماری چٹنیوں کا سیگمنٹ چل رہا تھا آج میں نے سوچا میں اپنے طریقے سے آپ کو چرغہ بنانا سکھاتی ہوں ہوم میٹ انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو بالکل آپ کو یہ ریسٹورنٹ کا ٹیسٹ دے گا اس کے لئے میں نے لی ہے ڈیڑھ کے جی یعنی کہ ڈیڑھ کلو کی چکن پوری میں نے یہ سالم چکن لی ہے اس طرح سے اس کے بازو یہ لیکپیس وغیرہ سب اس میں جوائنڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لے لی ہے اور اس میں لگا لیے ہیں ایسے کٹ اس طرح سے دیکھیں ڈیپ کٹ میں نے لگائیں بہت زیادہ ڈیپ نہ ہوں گے یہ کٹنگ ہو جائے بلکل سے لیکن میں نے اس میں خاصی ڈیپ کٹ لگائیں یہ میں نے سپے کٹ لگا لیے ہیں یہ بازو اس پہ لیکپیس پہ بھی بازو ایسی رہ رہے دیئے بازو دو اسٹیم میں ہی ہو جائیں گے یہ فارمیٹ چلگا بنانے کے لیے ہمیں ہم سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ان پہ کٹ لگا لیے ہیں ڈیڑ کے جی کی چکن دی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے واش کر لیا ہے ابھی میں نے کوشش تو کی ہے کہ اچھی طرح اس کو واش کر لوں اندر باہر سب جگہ سے اور اس کے لیے لیں گے ہم ایک عدد یہ چکن فرمٹنی سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں بول بول لینے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک پیالی سرکا سرکا ڈالیں گے اور ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک ڈالنے کے بعد ان دونوں کو حل کر لیں گے حل کرنے کے بعد ہم اس میں ملائیں گے حل کرنے کے بعد سرکا اور نمک پانی یہ پانی ہم پانی اس میں اتنا رکھیں گے جب اپنی چکن اس کے اندر ڈیپ کریں تو پانی باہر نہ آئے ہم لیتے ہیں اپنی چکن یہ چکن لی ہم نے اور یہ اس میں ڈال دی سرکے میں اور جو ہے مجھے پانی کم لگ رہا ہے تو یہ میں پانی اور ڈال دیتی ہیں سرکے اور نمت میں اس کو بھگونے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس کی جو رہ گئی ہے صفائی یعنی کہ بلکل اچھی طرح سے ہو جائے اور آپ دیکھئے گا جب یہ اس میں سے ہم نکالیں گے تو بلکل ایک دم چکن ہماری بائٹ ہو جائے گی بلکل اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی بلکل اس کے لئے تمام رشے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو ہے ہم اس کی مزید صفائی کر لیں گے اب ہم اس کو بھگویں گے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو بس اس کنڈیشن میں ہم چھوڑ دیں گے نظرین جو چکن ہم نے بھگوئی تھی اب تقریباً اس کو دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چکن کسی وائٹ ہو گئی ہے اور اس کی جو اتنی بھی یہ چکنائی تھی وہ اوپر آ گئی ہے سرکے اور نمک کی وجہ سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مزید اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے اس کو صاف کر کے الگ کسی چھننی میں نکال لیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا پانی پشک ہو جائے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اس کی کمر وغیرہ ٹوٹنا جائے ورنہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ خراب ہو جائے گے اچھی طرح پانی سے ہمیں اسے الگ کر لینا ہے اور ایک چھننی میں ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے کیونکہ ہمیں پانی نہیں چاہیے اب ہم اپنی چکن کو بنانے کی طرف یعنی کہ میٹ کرنے کی طرف آئیں گے ابھی ہم اسے میٹ کریں گے میٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں انگریڈینس تو یہ دیکھیں ہم نے تمام انگریڈینس ایک جگہ جمع کر لیے ہیں ہزبیزائی کا نمک ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ٹو ٹی بل سپون چاٹمت ووو ٹککہ مسالہ ڈر ٹی سپون اچوائن ایک ٹی سپون رائی دانا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون کچھری پورڈر زردہی رنگ ہزبیزرورت کی جتنا ہمیں اس کو کلر دینا ہے سرخ لال مرچ پورڈر ٹو ٹی سپون پیپریکا پورڈر ہاف ٹی سپون سرکہ ڈر ٹی سپون سویا سوس دو ٹی سپون ویسٹر سوس ٹو ٹی سپون باکہ لیمن جوس جو میں نے لیا ہے وہ دو بڑے عدد لیمون دیئے ہیں اور ان کا میں نے اس طرح سے جوس نکال لیا ہے دو لیمن کا جوس جو ہے وہ بہت ہو جاتا ہے ہمارے لئے کافی ہے اور چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی چکن کی طرف چکن کو ہم رکھیں گے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر سب سے اچھا دہی ہم بال میں ڈالیں گے سب سے پہلے دہی ایک پیالی ایک پیالی دہی کے ساتھ ہم اس کو میکنٹ کریں گے پھر ڈال دیں گے ہم اس میں اور تمام جتنے بھی مسالے ہم نے لیا ہے وہ سب اس میں باری باری کر کے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی سارے اچھی طرح سے سرکہ ہم اس کو گلانے کے لیے ایک ہم نے کچھری پاورڈر ڈالا ہے گلانے کے لیے ویسٹر سوس ڈال دیا ہم نے اس میں سویا سوس ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈیڑھ چمچ جو ہم نے لیا تھا ڈیڑھ کلوں میں وہ ڈال دیا لیمن جوس دو ادھر دیموں کا جوس جو ہم نے لیا تھا وہ ڈال دیا اس کے اندر نمک ہز بیزائی کا ڈال چکے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اچھی طرح سے اب اس سٹیچ پر آ کر ہم اس میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے ہم نے اس میں آئل شامل کیا ہے تقریباً دو چمچے اور ہم اس کو اس میں مزید اس کو مکس کر دیں گے یہ ہم نے مکس کر دیا دیکھیں ہمارا مسالہ الحمدللہ ready ہے اب ہم اس چمچے پر دیتے ہیں الگ ہم اس میں ڈالیں گے اپنی چکلان جس کا ہم پانی اچھی طرح سے نکال چکے ہیں خوش کر چکے ہیں اب ہم اس میں اس طرح سے پوری چکن اس میں اس طرح سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے میکنٹ کریں گے ناظرین دیکھیں یہ جو میں نے اس کے کٹ لگائے تھے اس میں اچھی طرح سے مسالہ ڈپ ہو جائے آپ چاہیں تو گلپس وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں میں نے گلپس نہیں پہنے ہیں ہاتھوں کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور میں اس میں مسالہ لگا رہی ہوں جو میں نے کٹ لگائے تھے ان کے اندر اچھی طرح سے اس مسالے کو بھر دیں ویوز ہم ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ سے ایک اتماس ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے